بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو انفو استاد یوٹیوب چینل یہ ایک بہت ہی زبرز گولڈن اپورچنیٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جونئر آڈیٹر کی بہت ساری اسامیوں کی انانونسمنٹ کی گئی ہے جنرل اکاؤنٹ پاکستان میں 247 جونئر آڈیٹر ہیں ان کا سکیل 11 ہوتا ہے اور اس کے لیے پورے پاکستان سے میل اینڈ فیمیل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری جو پوسٹس ہیں یہاں پر اوپن میرٹ پر 19 ہیں پنجاب کی 120 ہیں کے پی کے کی 28 ہیں سندھ رولر کی 28 ہیں سندھ اربن کی 19 ہے بلوچستان کی 15 گلگت بلتستان فاٹا کی بھی 10 ہسامیہ ہیں ازاد جمع کشمیر کی پانٹ تو ٹوٹل ملاقی ہے 243 نمبر آف ویکنسیز ہیں جونئر آڈیٹر کی جو ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن ہے اس کے لئے سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیے کامرس میں اکاؤنٹنگ میں فائنانس بینکنگ بزنس ایڈمنیسٹریشن فائنانس اکاؤنٹنگ فران یونیورسٹی ریکنگنائز بائی ایچی سین میں سے اگر کسی بھی پروگرام کے ساتھ کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے گریڈ سیکنڈ کلاس یعنی بیچلر کی ڈگری کی ہے گریڈ سی میں یا فسٹ کلاس میں سیکنڈ کلاس میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا سیکنڈ جو ہے اس میں گریڈ سی اسوسی ایڈ ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے سیکنڈ کلاس میں انکاؤنٹنگ فائنانس وغیرہ میں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں کمپیوٹر لیٹریٹ اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی تیس وٹس پر منٹ ہونی چاہیے یہ چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی تیس وٹس پر منٹ ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہونی چاہیے اور جنرل ایج ریلیکسیشن بھی آپ کو دی جا سکتی ہے ایکارڈنگ ٹو گورنمنٹ جو قوانین ہے ان کے مطابق اور ایج لیمٹ جو ہے وہ ان قوانین کے مطابق آپ کو دی جائے گی جنرل ایج ریلیکسیشن یہ ہے آپ ان کو پڑھ لیجئے اگر آپ کو کوئی سوال کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو بتا دیجئے کہ میں الگ سے جنرل ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے ویڈیو بنا دوں گا اب اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے نیشنال جوب پھوٹل پہ چلے جانا ہے اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس پہ بہت ساری گورنمنٹ کی جابز پبلش ہوتی رہتی ہیں njp.joe.p کے اس لنک پہ آپ نے چلے جانا اس ویب سائٹ پہ اور پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے آن لائن بلکل فری میں آپ نے اپلائی کرنا ہے بلکہ اس کے لیے فری میں اپلائی نہیں ہے اس کے لیے جب آپ آن لائن اپلائی کر لیں گے نیشنل جاؤ پورٹل پہ تو آپ نے جو فارم اپلیکیشن فارم اس کو اپنے پرنٹ کر لینا ہے ہر دو پاسپورٹ سائز پکچرز اس کے سر لگانی ہیں کافی اف سی ای ای اور ای 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 جو فوٹو کپی ہیں ساتھ میں آپ آپ نے فی ای 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 پی آر یہ لگا کے آپ نے بیج دینا ہے اکاؤنٹ افیسر ایڈمن پاکستان ریلوے ایڈکوارٹر آفیس لاہور اس پتے پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیمانڈ رافٹ کیسے بنانا ہے پی آرڈر کیا ہوتا کیسے منتا اس کے حالے سے ویڈیو میں نے بنائی ہوئی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے کی لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا سو آپ اس حوالے سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ایزی لیس کو بنا سکتے ہیں رائیٹ سو یہاں پر یہ نیچے بھی ایڈریس لکھا ہو گا سو یہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ کر مزید اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سکھ میں پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کی جائے گا اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارا چینل انفو استاد